اکناتشندے نے ادھارظ ٹاکرے سے فون پر بات کی ہے اکناتشندے نے ادھارظ ٹاکرے کے سامنے شرت رکھی ہے بی جی پی کے ساتھ بنایا سرکار تو شف سینا میں رہیں گے بی جی پی کے ساتھ سرکار بنایا اکناتشندے کی طرف سے یہ شرت رکھی گئی ہے ادھارظ ٹاکرے کے سامنے شف سینا اپنی مول وچار دھارہ سے بھٹک رہی ہے حالانکہ اگر آپ کو یاد ہو تو جب یہ گڑ بندن ہو رہا تھا مہا وکا سکھاڑی بن رہا تھا اس وقت بھی ایک ناتھ شندے کے آئیڈیلوجی یہی تھی کہ شف سینہ کو اپنی مول وچاردھارہ پر رہنا چاہیے تو مہراش کا راجنیتک سنکٹ جتنے دن چلے گا اتنے دن آپ ایک شبد بار بار سنیں گے یہ شبد ہے وپخش کی سرکار کو استھر کرنا ہر بار سرکار کے سنکٹ میں آنے کے بعد وپخش سرکار پر یہی آروپ لگاتا ہے دراصل یہ پرانی راجنیتی کا نیا ورزن ہے پہلے بھی وپخشی سرکار کو وپخش آستھر کیا جاتا تھا لیکن تب جو ٹول ہوتا تھا وہ کچھ الگ ہوتا تھا تب راشپتی شاسن لگا کر وپخشی سرکار کو ہٹایا جاتا تھا اندرہ گاندھی نے بطور پی ایم 49 بار راجیوں میں راشپتی شاسن لگایا 1966 سے 1977 کے بیچ اندرہ گاندھی نے بطور پی ایم 39 بار راجیوں میں راشپتی شاسن لگایا 1980 سے 1984 کے بیچ بطور پی ایم اندرہ گاندھی نے 16 بار الگ الگ راجیوں میں راشپتی شاسن لگایا ہم نے یہاں صرف اندرہ گاندھی کی بات اس لیے کی کیونکہ ان کا شاسنکال ہی کانگریس کے لیے سونڈ کال رہا حالانکہ اندرہ گاندھی کے شاسن میں ہی دیش میں امرجنسی بھی لگی تھی تو راجیتی میں وپخش کی سرکار یا اپنی پارٹی کی ناپسند والی سرکار کو ہٹانے کے لیے تبراشپتی شاسن کا سہارا لیا جاتا تھا لیکن آج اس کے لیے نیا ٹول اپنایا جاتا ہے یہ ٹول ہے بگاوت وپخش اسے آپریشن لوٹس بھی کہتا ہے راجیتی میں شبت کی شروعات 2004 میں کڑناٹک سے ہوئی تھی تب ہی سے بی جے پی پر وپخشی سرکاروں کو گھرانے کے لیے آپریشن لوٹس کے استعمال کا آروپ لگتا رہا ہے یہاں ہم آپ کو آپریشن لوٹس کے کچھ ادھارنٹ ضرور بتانا چاہیں گے مارچ دوہزار بیس میں مدھے پردیش میں کانگریسی ویدھائکوں کی بغاوت سے کملنات کی سرکار گر گئی جو تیرہ دتے سندھیا کی اگوائی میں ہوئی بغاوت کے بعد صوبے میں بی جے پی کی سرکار بنی یہاں ویڈم بنا یہ بھی ہے کہ جو کملنات دوہزار بیس میں اپنی سرکار نہیں بچا پائے آج کانگریس نے انہیں مہراش میں سرکار بچانے کی ذمہ داری سوپی ہے جولائی دوہزار انیس میں کانگریس جے ڈی ایس کی سرکار بھی آپریشن لوٹس کے کارن ہی گری یہاں بھی ستہ روڑ گھڑ بندن کے ویدھائکوں نے بغاوت کی اور صوبے میں بی جے پی کی سرکار بن گئی دوہزار سترہ میں ویدھان سبہ چناؤں کے بعد کم سیٹ کے بعد بھی بی جے پی پر آپریشن لوٹس کے ذریعے سرکار بنانے کے آروپ لگے دوہزار سولہ میں ایڑناچر پردیش میں بھی بی جے پی پر آپریشن لوٹس کے ذریعے اپنی سرکار بنانے کا آروپ لگا یعنی آج سے پچاس سال پہلے بھی ویپکشی سرکاروں کو اصطر کیا جاتا تھا تب تول راشپتی شاسن تھا آج بغاوت